بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سبھی کو ڈیٹ ساری کامیابیاں تا فرمائے آج کی اس وڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بی اے بی ایسی ایس ایس او سیئٹ ڈگری ان آرٹس سائنس کومرٹس بی کوم ایم ایم ایس ای کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ آپ لوگوں کو ٹپ دینے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے اقسامز کے حوالے سے آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے ایکزیمینیشن ہال میں آپ نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے کس چیز کا خیال رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے پیپر کو اٹیمٹ کرنا ہے یہ ایک بہت ضروری چیز ہے اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے تو آپ لوگ جو ہیں وہ مکمل اپنا پیپر اٹیمٹ نہیں کر سکیں گے یہ ایک مانی ہوئی بات ہے بہت سے سٹوڈنٹس میرے ساتھ آگے یہ بات ڈسکس کرتے ہیں بہت سے سٹوڈنٹس کے ساتھ یہ مسئلہ آتا ہے اور یہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی چیز جو ہوتی ہے نیگلی جنسی کر پت جاتے ہیں اس میں اور ان کو پتا بھی نہیں چلتا اور وہ اس کو فالو نہیں کرتے اس وجہ سے ان کا اقسام جو ہے وہ اچھے سے نہیں ہو پاتا تو آپ لوگوں کو میں بتانے جا رہا ہوں آپ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک سوٹ کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تو سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ جب آپ نے گھر سے اقسامی نیشن ہال کے لیے اقسام کے لیے نکلنا ہے تو آپ لوگوں کی میکسیمم کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کے پاس ایک واج لازمی ہو ہاتھ میں جو گھڑی پہنتے ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس لازمی ہونی چاہیے بے شک کوئی سستی سی گھڑی سوٹ ڈیڑھ سو دو سو والی گھڑی خرید لیں وہ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے کیونکہ بعض اوقات اگزیمنیشن ہال میں ٹائم نہیں ہوتا آپ لوگوں کو پتا نہیں چلتا ٹائم ہوتا بھی ہے تو وہ اتنی دور ہوتا ہے کہ آپ کو ٹھیک سے نظر بھی نہیں آتا تو ایک تو آپ لوگوں کے پاس گھڑی ہونی چاہیے تاکہ بار بار جو ہے وہ آپ لوگ ٹائم کو دیکھ سکیں ٹائم کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ پیپر کو اٹیمٹ کر سکیں اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ جب آپ نے اپنا پیپر اٹیمٹ کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ آپ کے پاس سوال کتنے ہیں جتنے سوال آپ نے اٹیمٹ کرنے ہیں آپ نے ان کو اپنے ٹائم کے اندر اندر ڈیویجن کر دینی ہے ایک پلان بنانا ہے پلان کے بغیر آپ لوگوں نے اپنا پیپر اٹیمٹ نہیں کرنا یعنی اگر آپ کا کسی پاک سٹیڈی کا پیپر ہے مثال کے طور پر اس میں آپ لوگوں نے تین کوئسچن میں سے دو کوئسچن کرنے ہیں یا چار میں سے دو کرنے ہیں تو اگر دو کوئسچن آپ نے کرنے ہیں تو ان کو ایکول آپ نے ٹائم میں ڈیوائڈ کر دینا ہے یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ایک گھنٹے کا ٹائم ہے تو آپ لوگوں نے آدھا آدھا گھنٹہ دونوں کو دینا ہے کیونکہ اگر آپ فل لینٹھی جواب لکھاتے ہیں اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا آپ لوگ اگر ٹائم کے مطابق سوال کو اٹیمٹ کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ سبھی سوالات کو اچھے سے اٹیمٹ کر پائیں گے ٹائم کے اندر اندر اور آپ لوگوں کے بہت سے اچھے نمبر آئیں گے سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں وہ بھینا ٹائم کو دیکھیں اپنا پیپر اٹیمٹ کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں اور جب ٹائم اینڈ آتا ہے تو دیکھا جاتا ہے جی کہ ہمارے تو اتنے زیادہ بھی سوال پڑے ہیں اور ٹائم کا تو پتہ بھی نہیں چلا اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ حد سے زیادہ کوئیسٹن کا آنسر لکھ آتے ہیں یعنی اگر ایک سے ڈیڑھ پیج کا کوئیسٹن کا آنسر لکھنا ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس کو لکھتے 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 دو سے ڈھائی سے تین پیج تک لے جاتے ہیں جس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا لہٰذا آپ لوگوں کے پاس جتنے بھی کوئیسٹن ہوں گے آپ لوگوں نے ان کو یعنی اپنے پیپر کو ٹائم کے اندر ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ میں نے اتنے ٹائم سے لے کر اتنے ٹائم تک اس سوال کو اٹیمٹ کرنا ہے اور اس ٹائم کے بعد آپ لوگوں نے اس سوال کے جواب کو اسی طرح ہی چھوڑ دینا ہے یعنی جہاں تک کیا ہوگا وہاں پہ سٹوپ کر دیا اور نیکس سوال کی طرف چلے گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے سارے سوالات کے جوابات اٹیمٹ کیے ہوں گے یہ ایک بڑا اچھا امپریشن بڑھتا ہے پیپر چیکنگ کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ اسی چیز کو نوٹ کرتے ہیں کہ سٹوڈنٹس نے کیا سارے سوالات کے جوابات لکھیں ہیں یا نہیں بعض اوقات چانس یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو پیپر چیک کرنے والا ہوتا ہے وہ چیک کرتا ہے جی اس نے وہ ٹوٹل کوانٹیٹی دیکھتا ہے کہ آپ لوگوں نے کتنے کویسٹن جو ہیں وہ کیے ہیں تو ٹوٹل کوانٹیٹی میں جب آپ کے سارے سوال لکھے آئے ہوں گے تو ان کو ہوگا کہ اس نے سارا پیپر جو ہے وہ اٹیمٹ کیا ہے پھر وہ ہلکی سی ایک نظر مارے گا دو چار سوال چیک کیے اندر اندر سے دیکھا تو اس کے بعد وہ چیک کرنے کے بعد وہ آپ کو پاس کر دیتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اس نے سارا پیپر جو ہے اے ٹو زیڈ ایک ایک لفظ چیک کرنا ہے ایسا نہیں ہوتا لہٰذا آپ لوگ پورا پیپر اٹیمٹ کر کے آئیں گھڑی آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے ٹائم آپ بار بار دیکھیں ٹائم کے اندر اندر آپ نے ہر کوئیسٹن کا جو ہے وہ آنسر لکھنا ہے جیسے ہی اس کوئیسٹن کا جو ٹائم آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا مکمل ہوتا ہے آپ لوگ اس کو سٹوپ کر کے نیکسٹ کوئیسٹن کی طرف آ جائیں لہذا آپ لوگوں کو یہ ایک بہت ضروری چیز تھی جو بتانی تھی کیونکہ بہت سے سٹوڈنٹس ٹائم کا خیال نہیں کرتے اینڈ میں یہی ہوتا ہے کہ آدھے سے زیادہ پیپر وہ خالی چھوڑ کے آ جاتے ہیں تو سٹوڈنٹس مزید اپ ڈیٹس کے لیے مزید اسی طرح سے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ لوگ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آسانی سے ملتی رہیں اب تک کے لیے اجازت دیجئے جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک سوٹ کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ